اسلام علیکم Welcome to cooking.com آج ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ موس کیک تو چلیں دیکھتے ہیں چوکلیٹ موس کیک بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ دودھ لے لیا ہے ایک سو پچاس گرام میں نے یہاں پر سویٹ چوکلیٹ لی ہے آپ کسی بھی قسم کی چوکلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں دو سو گرام میں نے یہاں پر تک کریم لی ہے آپ چاہیں تو ہیوی کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چوتھائی کپ میں نے یہاں پر چینی لے لی ہے دو کھانے کے چمچ میں Tomorrow میں نے یہاں پر کوکو پاورڈا ہے کوکو پاورڈر سویٹ نہیں ہے نہیں سویٹ ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے یہاں پر جیلٹن پاورڈر لے لیا ہے اگر آپ ویجیٹرین ہیں وہ جیلٹن پاورڈر کی جگہ چائنگ راس کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باول میں جیلٹن پاورڈر ڈال دیں گے اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب ہم اسے دو منٹ کے لئے مایکرو ویف کریں گے اگر آپ کے پاس مایکرو ویف نہیں ہے تو آپ اس میں گرم پانی شامل کر کر اسے مکس کر لیں اب ایک پین میں دو کپ دودھ ڈال دیں دودھ کو تقریباً تین سے چاہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور اس کے بعد اس میں ہم تھک کریم ڈال دیں گے تھک کریم ڈالنے کے بعد آپ اسے ایک سے دو منٹ کے لئے سٹر کریں اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی ڈالنے کے بعد اسے سٹر کریں گے جب تک کہ چینی اچھے سے حل نہیں ہو جاتی یہاں چینی ہل ہو چکی ہے یہاں پر میں نے کوکو پاوڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا تاکہ جب ہم اسے دودھ میں شامل کریں تو اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اب یہ کوکو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جب کوکو اچھے سے مکس ہو جائے گی تو اب ہم اس میں چوپ کی ہوئی جو چوکلیٹ تھی سویٹ وہ ڈال دیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ چوکلیٹ ہماری اچھے سے پگل جائے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کے اندر جو جیلیٹن ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اگر آپ چائنا گراس رہے ہیں تو آپ چائنا گراس کو پہلے ایک برطن میں الگ سے پکا لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے تو یہاں پر چوکلیٹ موز ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں نے ایک پلاسٹک کا کنٹینر لے لیا ہے اس میں ہم اپنا چوکلیٹ موز ڈال دیں گے اور اسے کور کر کر اوور نائٹ کے لئے ریفریجریٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارا موز اچھے سے جم چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے کسی بھی ڈیش یا پلیٹ کر اسے اوپر رکھ کر اس طرح سے الٹا کر نکال لیں گے اور دیکھئے ہمارا موز کتنے اچھے سے جم چکا ہے اب اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں اس کے اوپر کوکو پاوڈر ڈسٹ کر رہی ہوں اور یہ لیجئے ہمارا مزیدار چوکلیٹ موز کیک تیار ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا مد بھولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ